سو ہائی ڈیو سٹورنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی افاظت کے اندر رکھے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے انسی او سی کی اب یہ میٹنگ کتنے بجے ہوگی وہ بھی آپ کو کلیر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس میٹنگ کے اندر کیا فیصلے متوقع ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں کلیر کرتا ہوں کیا سسٹم ہوگا آپ لوگوں کے تلیمیداری اگر بند کیا جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگزام کا کیا سین ہوگا آل ٹوال چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ کلیر کر دیتا ہوں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری اینڈ تاکہ دیکھیں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائیں کہ ایڈوکیشن کے بارے میں آج جو ہے وہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے آج کی جو انسی او سی کی میٹنگ ہونے والی ہے اس کے اندر اسے پہلے جتنے بھی نیو سٹورنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اگر آپ نے ہم تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیڈکی لٹ کے وڈن کو دباہ کے لازم سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو آل پر سلیٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو ایڈکیشن کے بارے میں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے سٹورنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں آج چھے اپرل کو جو ہے انسی او سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو پچھلے نوٹیفکیشن جاری کیا گئے تھے ان کے ساتھ اپرل کو ہونے تھی برحال کال شفکہ محمود صاحب نے ابھی بتایا تھا کہ ٹیوزڈے والے دین جو انسی او سی کی میٹنگ ہوگی اب اس میٹنگ کے اندر کیا کیا فیصلی متوقع ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کلیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو جلدی سے آپ نے ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دینا ہے ہزار لائک آپ نے لازمی پورے کرنا ہے اس ویڈیو پہ تو سٹورنٹس سب سے پہلے بتاؤں آپ لوگوں کی اگزامز کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو سٹورنٹس آپ کی اگزامز کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے انتیانات ڈلے ہوں گے یا نہیں آپ کے انتیانات کے ڈیرز آگے کی جائیں گی یا نہیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے سکول آپ کی کافی دیر سے بند ہیں اور تیاری بھی نہیں ہوئی سٹورنٹس کی جاتے ہیں لیکن تقریباً سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہے جو پڑھنے والے سٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو تین آتے ہیں سٹورنٹس کے بھی جو تو ڈیلی پڑھتے ہیں کچھ سٹورنٹس ہوگی برحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے برحال یہ ابھی تک جو آپریٹ آئی ہے اس کی حساب سے چانس یہیں ہیں کہ آپ کے انتیانات ڈلے ہو جائیں گے تقریباً تقریباً کہہ لیں کہ سکسٹی پرسنٹس ہیں آپ کے انتیانات ڈلے ہو جائیں گے جہاں تک کنفرم ابھی تک پتہ چلے پاکستان اب بات کر لیتے ہیں بھائی صاحب آپ لوگوں کی وکیشنز کے بارے میں تو کل بھی مرادرہ صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سکورز اب نہ بند کریں لیکن شفقہ محمود صاحب نے اور انسی اوسی نے سعید گانی صاحب نے یہ کنفرم کیا تھا کہ آپ کے تلیمت دارے مزید چھوے ہیں ہم دو وی کے لیے بند کریں گے سندھ کے اندر تو اکیس اپریل تک چھوے بند کر دیا ہے پنجاب کے اندر گیارہ کو جو ہے اوپن ہو جائیں گے تو آج یہ جو فیصلہ متوقع ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جن ایڈیا کے اندر آپ کے سکول کالجیز بند ہیں صرف وہیں پہ اگر وکیشنز ہوتی ہیں وہیں پہ ہوں گی باقی کوئی ایک دو اور علاقے ہیں جہاں پہ وکیشنز جو ہیں ہوں گی باقی پورا پاکستان جو سکول کالجیز کھلے ہیں مہاں پہ انہوں نے کہا ہے کھلے رہیں گے انہوں نے کہا ہے پہلے ہی بہت زیادہ نقصان جو ہے سٹڈی کا ہو چکا ہے سٹوینٹس کا اگر ہم لوگ وکیشنز زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں تو ایسے نہیں چلے گا ایسے کومیں نہیں بنتے یہ آپ کے وزارت تلیم نے کہا ہے مرادرہ صاحب نے تو شفکہ مہم صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ چانسیز ہیں ہم وکیشنز کو زیادہ کریں کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہم سٹوینٹس کے لائف کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمیں جو ہے ان کی زندگی زیادہ پیار ہی ہے سٹڈی جو ہے بعد میں ٹھیک ہے پریورٹی جو ہے ہماری وہ ہماری لائف ہے تو آج کے میٹنگ اندر یہی تقریبا ہے کہ تقریبا سیونٹی ٹو نائنٹی پرسن یہی ہے جن کے اندر پہلے بند ہیں میں بھی ان کے اندر جو ہے زیادہ کر دی جائیں وکیشنز اگر نہیں کی جاتی وکیشنز تو پھر وہی طریقہ سے بلائے جائے گا آدھے دن آدھے سٹوینٹس آئیں گے اور آدھے دن آدھے سٹوینٹس آئیں گے اس طریقہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا سارا سسٹم ہوگا تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ تعالی میٹنگ کا رزلٹ بھی سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور نوٹفکیشن بیل کو بھی دواج دیجئے گا اور ہاں کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے لازمی بتائیے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کے اگزامز ڈلے ہوں یا آپ کی ویکیشنز زیادہ ہونے چاہیے یا نہیں لازمی طور پر آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ جیسے نیو اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے ویڈیو اسی چینل پر مل اپلوڈ کر دوں گا تو آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو دباہ لینا ہے اگر کسی قسم کا کوئیشن ہو تو آپ لوگ پور سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپرائی کر دی جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی افاظت کے اندر رکھے اور تمام دلبا کو بہت کامیابی تا فرمائے ملتے ہیں پھر اس کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تمام میں یاد رکھے گا